اسلام علیکم انیبلر این آکیمنٹور آمنہ زیادی کی جانب سے ورڈ پریس کے کورس کے لیے وارم ویلکم اس ورڈ پریس کے اس سکس ویک کے کورس میں انشاءاللہ we will try our best کہ ہم آپ کو اس طرح انیبل کر سکیں کہ آپ اپنی لرننگ اور ارننگ کے ذریعے ایک سکسسفل سٹوری بن سکیں انشاءاللہ تو اس کے لیے آئیے میں آپ کو سب سے پہلے ورڈ پریس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتی ہوں تو اگر ہم گوگل سرچ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ فائیور جو اس وقت سب سے بڑا پریٹ فارم ہے بائیر اور سیلر سرویسز کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے اس کو 24 سرویسز آفر کرتا ہے ان 24 سرویسز کو اگر ہم اس کی فائیور کی وال پر چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی وال پر all services سے پہلے تیگ لائن میں web designing and wordpress and logo designing ان تین services کو top of the list رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک high rank skill ہے اس وجہ سے demanding skill ہے اس وجہ سے اس کو tag line میں رکھا گیا ہے یہ website designing and wordpress دونوں ہوتے تو website design کرنے کی نہیں لیکن ان دونوں کو الگ الگ کیوں رکھا گیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا slides کے ذریعے بتانا چاہوں گی اور اس کی importance کے بارے میں میں بتاتی ہیں یہ wordpress کے لیے introduction اگر کیا جائے تو اس میں ہمارا دو طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ why to use wordpress and پھر جب ہمیں یہ سوال کا جواب ملے کہ کیوں ہم wordpress استعمال کرے تو next two question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ how to use اس wordpress کو پھر کیسے استعمال کیا جائے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے wordpress کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا ورد پریس کیا ہے ورد پریس یہ open source CMS ہے CMS یعنی control management system CMS abbreviation ہے control management system کا یہ content management system کا ہے content management system جو ہے یہ دو لائنگویجز coding کی دو لائنگویجز php and mysql کے ذریعے design کیا گیا ہے اور یہ سب سے پہلے بلوگ سائٹس کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن اس کے ذریعے پھر بات میں بہت ساری e-commerce type اور بہت ساری functional sites اور اس کے بعد مختلف dynamic sites بننا شروع ہو گئیں dynamic site کو سمجھنے کے لیے ہمیں CMS کو دیکھنا پڑے گا CMS کیا ہوتا ہے CMS جو ہے یہ connect کرتا ہے user کو اور admin کو directly connect کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہم بہت سی dynamic sites بنا سکتے ہیں dynamic sites کیا ہوتی ہیں dynamic sites جو ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں website جیسا کہ میں نے آپ کو 580 wall پر دکھایا کہ دو الگ الگ طرح کی sites ہوتی ہیں ویب ڈیزائننگ اور ورڈپریس تو الگ طرح کی ڈیزائننگز ہوتی ہیں تو وہ دونوں sites کو اگر ہم define کریں تو اس کو ہم ان دو types میں define کر سکتے ہیں جنہیں static website اور dynamic website کہتے ہیں static website کیا ہوتی ہے یہ website coding کے ذریعے create کی جاتی ہے مثلاً اگر ہم کوڈنگ دیکھیں تو کیا چیز کی جس میں ڈی ایمیل ڈی ایس 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 جاوا سکرپ لارا ویل اس طرح کی کوڈنگ آ جاتی ہیں جس میں ہم پہلے ٹائپنگ کوڈ ٹائپ کرنے پڑتے ہیں اس کے بات پھر ہم کوئی بھی پیج کر سکتے ہیں جبکہ جو دوسری site ہوتی ہے وہ سمپل site ہوتی ہے جو ڈرائنڈ راک کے ذریعے بنائی جاتی ہے جسے ورڈپریس پہ ویب ڈیزائنگ کہا جاتا ہے یہ میری ایک ریسنٹ پروجیکٹ ہے جو میں نے بھی کلائن کو رلیور کیا ہے اس میں یہ آپ دیکھیں کہ لیفٹ سائٹ پہ یہ لوگو ڈیزائنگ ہے جس کے بارے میں آپ نے وال پہ بھی دیکھا ایک سکل ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا یہ سب سے اوپر اس کے ٹیبز ہیں منیو ٹیبز منیو بار ہے اور ہیڈر اس کو ہیڈر بھی کہتے ہیں یہ سارا ایریا جو ہے یہ ہیڈر ہے ویب سائٹ کا ٹاپ ایریا ہے اور یہ اس کی جو سینٹرل ایریا ہوتا ہے یہ اس کی باڈی کہلاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ یہ جو ایمیجز ہیں یہ تمام ایمیجز فنکشنلیٹیز آپ ڈراغ اینڈ ڈراغ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ گوگل سے اٹھا کر یہاں پر ڈراغ کر کے یہاں پر ڈراغ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کانٹن ڈال سکتے ہیں اور جو اس کا لور ایریا ہوتا ہے یہ فوٹر کہلاتا ہے جس کے اندر کلائنٹ کی بیسک انفرمیشنز ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کے کسٹمرز کو اپروچ کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر یہ ہوئی سٹیٹک ویب سائٹ اس سٹیٹک ویب سائٹ کے پروسیجر کچھ ایسے ہے کہ پہلے کوڈنگ کی جاتی ہے پر ہوم پیج جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیبز دکھائیتے ہیں وہ الگ الگ پیجز بنایا جاتے ہیں کوڈنگ کرنے کے بعد یہ پیجز کریٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے اب یہ ڈائنمک ویب سائٹ ہے اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اس میں صرف آپ کو گوگل سے چیزیں سلیکٹ کرنا ہوتی ہیں اور اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر ٹرپ کرنا ہوتا ہے اس کا سسٹم بہت سیمپل ہے ڈائنمک ویب سائٹ کا اس میں سب سے پہلے پیجز کے نام لکھے جاتے ہیں اور کانٹنٹ لکھا جاتا ہے پھر ان پیجز میں کانٹنٹ لکھا جاتا ہے یہ جو سائٹ ہوتی ہے جو کانٹنٹ ہوتا ہے یہ ڈیش پورڈ ہے اس ڈیش پورڈ کے اندر جو ایڈمن ہے وہ کام کرتا ہے ورڈ پریس کا ایڈمن جو ڈیزائننگ سیکھتا ہے اس ڈیش پورڈ کے اندر کام کرتا ہے ویب سائٹ یہ بیک ایریا ہے اس کا اس ڈیشپورٹ کے ان تمام ٹیپس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے یہ پیجز ہیں یہ پیجز ہیں یہاں پر پیجز ڈالے جاتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے ان کو فرنٹ اینڈ پر فرنٹ اینڈ اس کو کہتے ہیں یہ فرنٹ اینڈ ہے اور یہ بیک اینڈ ہے بیک اینڈ کی اپروچ ایڈمن کے پاس ہوتی ہے اس کو آم لوگ اس کو ویرز اس کو اپروچ نہیں کر سکتے ان لوگ ان پاس صرف ایڈمن کے پاس ہوتا ہے اس کو ایڈمن پینل بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پینل ہوتا ہے جس اس پینل کے ذریعے بھی اس کی تھوڑی سیٹنگ کی جاتی ہے جہاں پہ ہم ویب سائٹ کو پرچیس کرنے کے بعد اپروچ کرتے ہیں وہ ایک پینل الگ ہوتا ہے سی پینل اس کو کہا جاتا ہے یہ ایڈمن پینل ہے جہاں سے آپ کسٹمائزیشن کرتے ہیں اور فرنٹ اینڈ پہ کوئی شکل بناتے ہیں یہ فرنٹ اینڈ ہے تو اس کے لیے یہاں پہ کام کیا جاتا ہے یہ بلکل سمپل پروسیجر ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہی کہ ڈائنیمک سائٹ ہوتی ہے پیجز کے نام لکھے جاتے ہیں ان پیجز میں کانٹنٹ لکھا جاتا ہے اور یہ سارے کام ایڈمن کرتا ہے جو ورڈپریس کا ایڈمن ہوتا ہے اس کا جو سی ایم ایسے اس کو ہم تھوڑا سمجھنے گے تو ہمیں اور زیادہ واضح ہو جائے گی بات کہ سی ایم ایس جو کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جہاں ہم کانٹنٹ ڈالتے ہیں کانٹنٹ کو مینج کرتے ہیں جس سسٹم کے اندر اس کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں کانٹنٹ ڈالا جاتا ہے گیلری ڈیزائن کی جاتی ہے پیجز کے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور بہت ساری فنکشنلٹیز ایڈ کی جاتی ہیں پلگنز کے ذریعے پلگنز کیا ہوتے ہیں پلگنز وہی ٹولز ہوتے ہیں جس طرح کے گاڑی ہوتی ہے اس کو رنگ کرنے کے لیے کچھ اوزار کی اور کچھ فنکشنلٹیز کی اور کچھ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے ورڈپریس کو رنگ کرنے کے لیے کچھ بلگنز کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے ان کی فنکشنلٹیز کو ایکٹیو کیا جاتا ہے اور یہ سارا کام یہ ساری موڈیفیکیشن جو ہے ایڈمن جو ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اگر وہ ایکسپینیسٹ ہے اور گر اس نے پریکٹس کیا ہے خوب اچھی طریقے سے تو وہ ایڈمن پینل میں جا کر بہت اچھی طرح سے پلائنٹ کی ریکارمنٹ کو سمجھ کر اس کو ہینڈل کر سکتا ہے اور یہ جو پی ایچ پی لینگویج ہے سی ایم ایس جو ہے اس کے ذریعے جو پی ایچ پی لینگویج ہے اس کے ذریعے چار طرح کے پروگرامز بنائے گئے ہیں ورڈپریس، جملہ، اوپن کارٹ اور مگنیٹو جس میں سب سے پاپولر جو ہے ورڈپریس ہے جس پہ ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں گے اب سوال آتا ہے کہ کیوں ورڈپریس ہی کیوں کیا جائے ورڈپریس کس لیے کیا جائے ورڈپریس پہ اس لیے کام کیا جائے کہ ڈیویلپمنٹ پہ بھی بہت اچھا دیفینیٹلی آپ کو پتا ہے ہر کام ڈیویلپمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے لیپ ٹاپ کی ہر چیز موبائل کی ہر چیز اپس کی ہر چیز نئی سے نئی کوڈنگ اور نئی سے نئی چیزیں کوڈنگ کے ذریعے ہی کی جاتی ہیں وہ تو ہے ہی ہے دیفینیٹ سکل ہے لیکن ورڈپریس کو اس کو آسان کر کے سکل بنا دیا گیا ہے کہ جلدی جلدی کام کرنے کے لیے ہمیں ورڈپریس کو ہمیں سائٹ کو آسانی سے کرنے کے لیے ورڈپریس کو یعنی کونٹنڈ مینجمنٹ سسٹم کو کیا گیا ہے اس کے ذریعے کام کو یونیک طریقے سے کیا جا ستا ہے بہت اچھا یہ کسٹمائزد ہوتا ہے اور آسانی سے ہنڈل ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کوڈنگ بھی کرنا چاہیں تو پرو ایلیمنٹ کے ذریعے کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور جنہوں سائٹ ہوتی ہے کراوس براوزر کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ بھی اور موزریلا اور جتنے بھی براوزرز ہیں کھوگل کی طرح کے ان سب میں یہ ویسے ہی اوپن ہوتا ہے جیسے آپ اس کو کلیئیٹ کرتے ہیں اور یہ سائٹ بلوگز بہت اچھی تیار ہوتی ہیں اس میں بلوگز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اوپن سورٹ سسٹم ہے آپ اس کو اپنے حساب سے موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی رسٹریکشن نہیں ہے ایسا سوفٹوئر ہے کہ اس کے اندر آپ ہر طرح کی سائٹ جیسے کہ لیمیس سائٹ ہوتی ہے جوب پورٹل سائٹ ہوتی ہے اور ٹرکنگ وغیرہ اور ٹرافک اور ٹوریزم اور اس قسم کی بہت بے انتہا سائٹ سا بنا سکتے ہیں ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اگر ایڈمن ایکسپیڈینس ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھے سکھیل کر سکتا ہے آہ آئی ہوپ آئی ہوپ آئی ہوپ